پر زور اسرار بھی تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہاں جو باتیں کوٹ میں ہوئی ہیں اس حب تک میں کر لیتا ہوں بیانڈ ڈیٹ میں آج بات نہیں کروں گا اٹینی جنرل صاحب نے جسٹس یایہ افریدی صاحب کا ایک نوٹ پڑھ کے سنایا ہے جسٹس یایہ افریدی کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بینچز کو سننے چاہیے اور فل کوٹ بیٹھے اس پہ جج صاحبان نے کچھ ریمارکس دیئے ہیں میں ان ریمارکس سے سریحن اگری نہیں کرتا اور سینسٹیوٹیز تھی کچھ کہ ایسی درخواست بھی اٹینی جنرل نے کیوں دے دی ہے کہ ایسی بات بھی کیوں کی ہے بلکہ وہ ایک میڈم جج صاحبہ ہیں تو وہ جو میڈم جج صاحبہ ہیں انہوں نے بھی اس طرف اٹینی جنرل صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ ایسی بات جو ہے اس کی کیوں کی ہے اس وقت کیا بنیاد تھی تو میں آگے آیا تھا کیونکہ میں منسٹری آف ڈیفنس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو میں چاہتا تھا کہ میں ہر بات کا جواب جو ہے وہ قانونی طور پہ دوں اور منطقی طور پہ دوں تو میں نے پھر آکے تو چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی مجھے آپ صرف ایک منٹ دے دیں کیونکہ اگر آپ یہ کیس کو سنتے رہے اور جب میری باری آئے گی اگر اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تو سمجھا جائے گا کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے اور خاصا کیس جو ہے سنا جا چکا ہے تو میں نے آج سٹریٹ وے ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے اور وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ جناب چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو دو دوسرے ججز ہیں وہ ریکوز کریں اور اس کے لیے میں گراؤنڈز ابھی دینا چاہتا تھا لیکن بینچ اٹھ گیا ہے اس پہ میں مختصرا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے برادر ججز نے جس طرح سے یہ بینچز کانسیچیوٹ ہو رہے ہیں تحفظات کا اظہار کیا ہے تو ان حالات میں ڈیفینس منسٹری کو ڈیفریزنٹ کرتے ہوئے میں اس چیز سے انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا کہ ان کو بتاؤں کہ اگر آپ اس طرح سے اگر معاملے جو ہیں آگے جائیں گے جہاں کے آپ کے برادر ججز کے تحفظات ہیں تو میرے بطور ڈیفینس منسٹری کے وکیل کے میں کیسے رکودل کی درخواست نہ کروں تو آج کے لیے آپ سے اتنی بات ہے اس سے زیادہ مہبینی کرنا چاہتا مزید باتیں اس پہ میں جب کال آؤں گا انشاءاللہ اور جب مجھے موقع ملے گا تو پھر میں عدالت میں کہوں گا بہت بہت شکریہ